اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے خدمت میں ایک دبا پھر حاضر ہوں اور آج ہم مات کریں گے گاڑی کے انجن آئل کے اوپر گاڑی کا انجن آئل گاڑی کے انجن میں وہی کام کرتا ہے جو آپ کے باڈی میں بلڈ کام کرتا ہے سو اس کا خیال بھی رکھنا ہوں اتنا ہی ضروری ہے جتنا گاڑی کے باقی کمپوننٹس کا خیال لکھنا ضروری ہے آج ہم اس کے اوپر چیک کریں گے کہ انجن آئل کو کیسے چیک کیا جا سکتا ہے اور اس میں کون سے ایسے مینویل میتھڈ ہیں جسے آپ گھر بیٹھے ہی اس چیز کو چیک انشور کر سکتے ہیں کہ گاڑی کے انجن آئل کی انجن کے اندر کیا سٹیٹ ہے کیا سٹیٹ پر موجود ہے ملٹیپل برینڈز کے آئل مارکٹ میں ملتے ہیں جیسے آپ نے چیک کیا ہونڈا کا ہے ٹوٹل کا ہے لگوی مالی کا اور ڈیفرنٹ برینڈز کے آپ کو آئل مارکٹ میں انجن آئلز بائکس اور کارز کے لیے آئیلیبل ہیں اور ہر انجن آئل کی ایک رینج ہے کہ اتنے کلومیٹر سا وہ آپ کو ایک اچھی میریج اور انجن کو ایک اچھی سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے سو اس چیز کو انشور کرنا کہ اس کنٹ سٹیٹ میں آپ کی انجن کی کیا کنڈیشن ہے اس کو چیک کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ اگر آپ کو ٹریول کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی گاڑی اور آپ کا ٹریپ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن مزید آپ اس کو ٹری ٹو فور انڈر یا فائیونڈر کلومیٹر تک چلانا چاہتے ہیں اور یہ چیک کرنا چاہتے ہیں اس مطول کی کیا سٹیٹ ہے تو اس کو آج ہم چیک کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ اور ایک انفرمیشن شیئر کرنا چاہوں گا ہر انجن آئل جو برینڈ ہے وہ آپ کو تھوڑی سی سپیس دیتا ہے اوبر ڈرائیو کی فر اگزامپل اگر آپ آئل فولی سنتھیک آئل کسی برینڈ کا یوز کرتے ہیں اور آپ اس کو فائیو تھاؤزنڈ کلومیٹر کے اوپر ریگلر انٹرول جو آپ کا اس پہ چینج کرتے ہیں سو آپ کے پاس اوبر ڈرائیو پہ فائیونڈر یا فور انڈر تک اس سے مزید چلا سکتے ہیں جسے اس پہ انجن پہ اتنا ڈیمیج نہیں ہوتا لیکن یہ آپ کے پاس ایک تھوڑا سی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کے پاس مزید آپ کو آئل چینج کرنا نیسیسری ہے سو لیٹس چیک آؤٹ اس گاڑی کو پر ہم چیک کریں گے کہ اس کے آئل کی کیا سٹریٹ ہے اور اس میں وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے آپ چیک کر کے اس چیز کو انشور کر سکتے ہیں کہ گاڑی کے سپک آئل کی کیا سٹریٹ ہے اور اسے مزید آپ کتنا چلا سکتے ہیں یہ چیزیں آپ تب چیک کریں اگر آپ کا میٹر نہیں چل رہا آپ کو نہیں یاد آپ نے آئل چینج کروایا یا گاڑی بہت عرصے ٹائم پیریڈ سے کھڑی ہوئی ہے آپ اس کو یوز نہیں کر رہے تو آئل کو مینوولی آپ کی اس طرح سے گھر میں چیک کر سکتے ہیں آج ہم اس پر میں آپ کو یہ چیز کو کروں گا سو آج ہی دیکھتے ہیں اس گاڑی کے اوپر یہاں سے ہم اس کا آئل چیک کریں گے یہ اس کی گیج ہے گیج کو باہر نکال لیتے ہیں اور آئل کا لیول چیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں آئل کا لیول اس وقت یہ اس کے دو پوائنٹ آجی لور پوائنٹ اور ہائی پوائنٹ نہ آپ کا آئل اس سے نیچے جانا چاہیے زیادہ اور نہ اس سے زیادہ ایکسیڈ کرنا چاہیے ادھا ایکسیڈ پر آپ کی انجین میں جو اس کی سیلیں ہیں وہ لیک ہو سکتی ہیں اور ڈیفرنٹ ایشوز آ سکتی ہیں تو یہ آئل ہے اس وقت اس کو میں نے جو ہے آپ کو میں اس کو صاف کروں گا اور گیج کو دوبارہ انجیک کر کے تو اس کو ہم چیک کریں گے اس کا آئل لیول اور بعد میں جو اس کے اپنے وسکوسیٹی اور جو آئل لیول چیک کرنا ہے وہ اس کے طریقے میں آپ کو بتاؤں گا اس کو ہم صاف کر لیتے ہیں اچھی طرح یہ ہماری صاف ہو گئی ہے اب اسے ہم دوبارہ ڈالیں گے اس میں تو اس کو ہم کاؤنٹ کریں گے ون ون تھاؤزن ٹو ون تھاؤزن ٹری ون تھاؤزن ٹھیک ہے یہ گیج اپنی فلپ ہو جائے گی اسے باہر نگالتے ہیں یہ ہمارا گیر پورا آئل جو ہے وہ پورا پورا ہے اب ہم نے اس کو چیک کرنا ہے کہ آئل کی وسکوسیٹی کیسی ہے اور اس کا اس وقت کیا لیول ہے کیونکہ گاڑی ہمیں نہیں پتا کتنی دیر سے کھڑی ہے فار اگزامپل ہم نے اس آئل کو چیک کرنا ہے مینوالی اس کو اپنے ہاتھ پہ اس طرح سے آپ یہ اتنا سے لے لیں اور سب سے پہلے آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے اپنے ہاتھ پہ ٹھیک ہے اس کے یہ یہ چیز جو اس کے ریشیاں ہیں کیا یہ آپ پس میں چپا کر رہا ہے یہ اس کی وسکوسیٹی آنے چاہیے یہ میں بتاتا ہی کہ آئل ابھی بلکل ٹھیک ہے سینگرلی آپ نے اسے سمیل کرنا ہے اس وقت اس کی خشبو جو ہے وہ ٹھیک ہے اتنی زیادہ خراب نہیں ہے جتنا ایک جلے ہوئے آئل کی ہوتی ہے مطلب یہ ففٹی پرسنٹ یوز ہو چکا آئل مطلب اپنی جو کلومیٹر رینج ہے تو یہ سمیل ٹھیک ہے اس کو آپ اس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا نیا آئل لیں اور اس سے اپنے ہاتھ پہ لے آگے اسے سمیل کرنا اور پھر اسے چیک کریں تو آپ کو تھوڑا سا سلیڈی ڈیفرنس فیل ہوگا سیکنڈلی آپ اس کو اپنے ہاتھ پہ اس طرح میش کرتے جائیں رب کرتے جائیں تو اس کو ڈرائی نہیں ہونا چاہیے کچھ آئلز اس طرح کی ہوتے ہیں کہ ان کو گھماتے گھماتے آپ کا جو فنگر ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے یہ ڈرائی نہیں ہونا چاہیے اس میں جتنی چکن ہٹ ہوگی یہ اتنا آپ کے انجنج کے لیے اچھا ہے یہ جو تین طریقے میں نے آپ کو بتائیں ایک سمیل کرنا ہے اس کی چکن ہٹ کو چیک کرنا اور اس کی تھکنس کو چیک کرنا کہ یہ ڈرائی نہ ہو ان تین ویسے آپ گاڑی کا آئل چیک کر سکتے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ گاڑی کے آئل کی کیا سٹیٹ ہے جس طرح میں نے آپ کو ویڈیو کی شروع میں پتایا کہ آپ کا میٹر وغیرہ خراب ہو گیا یا آپ کو نہیں یاد آپ نے کب سے آئل جینج کیا یا کافی دیر سے گاڑی کھڑی ہے تو کچھ عرصہ ٹریول کرنے سے پہلے آپ ان چیزوں سے اپنے آئل کی جو اس کی جو گلی ہویا یا اس کی جو سٹیٹ ہے اس کو جج کر سکتے ہیں سو ہو بھی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس میں آپ نے یہ آئل کی مطالی کافی انفرمیشن سے حاصل کی ہوگی ویڈیو آپ کو اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی اچھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ٹائم پر ملتا رہے تینک یو